مووی کے شروع میں ہم ایک چائنیز کپل کو دیکھتے ہیں دونوں ہی کافی سیریس و عداس سے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ نئے نئے کینیڈے شفٹ ہوئے تھے شاہد انہیں سیٹل ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم جائیے تھا آدمی جو پر جاتا ہے اور لیڈی کر کے کام کرتی ہے یہاں لیڈی اپنے ہزبند کے لیے مومز بنا رہی ہوتی ہے یہ ایک چائنیز ڈیش ہے جسے پاؤ بھی کہا جاتا ہے یہ اس مووی کے مین کریکٹر کا بھی نام ہے یہاں یہ لیڈی پاؤ بنا کر اپنے ہزبند کے سامنے لاتی ہیں وہ آفیس سے لیٹ ہو رہے ہوتی ہیں اور کچھ پاؤز کھا کے چلے جاتے ہیں اب جب تھکی ہوئی لیڈیز وہ پاؤ یعنی مومز کھانے لگتی ہیں اور ایک تم سے اسے فیل ہوتا ہے اور وہ اسی ٹائم وہ کھانے سے روک لیتی ہے جب وہ لیڈی پاؤ کو مو سے تھوکتی ہے تو وہ ایک کٹوری میں جا کر گرتا ہے یعنی ایک قسم کی باسکٹ میں جس میں وہ کھانا لائی تھی اس میں جیسے تو جان آ جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں نکل آتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے بلکل چھوٹے بچوں کی طرح لیکن ساتھ ہی وہ خوش ہو جاتا ہے جیسے وہ اس لیڈی کو اپنی ماں ماننے لگا ہو اور اس کے فیس کے ساتھ اپنا فیس رب کرنے لگتا ہے جیسے چھوٹے بچے اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں اس لیڈی کے بھی کوئی بچے نہیں ہوتے تو وہ اس پاؤں کو یعنی ایک ماں مو کا اپنا بیٹا پناہ لیتی ہے وہ بلکل اس کے ساتھ ویسے ہی رہنے لگتی ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے اس کا خیال رکھتی ہے اس سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے جیسے یہ واقعی اسی کا بیٹا ہو اور ساتھی ساتھ وہ پاؤں کو بڑا ہوتے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی ایون وہ اس کی ہائٹ بھی میر کیا کرتی تھی اور یہاں تک کہ وہ لیڈی خود پاؤں کو فیٹ کرواتی تھی کبھی بھی اس نے بزار اور مارکر چاہنا ہوتا تو وہ پاؤں کو کبھی بھی اکیلا نہیں کر چھوڑتی تھی بلکہ اسے ہر ٹائم اپنے ساتھ رکھتی تھی ایک دن وہ لیڈی اور پاؤں پلان کرتے ہیں کہ وہ لوگ مارکر چاہیں گے اور بہت ساری سفیرز کھائیں گے اس دن یہ لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں پاؤں کو بھی یہ لیڈی اب اپنی موم بہت زیادہ اچھی لگنے لگی تھی اور ان کی بانڈنگ کافی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی اب جیسے جیسے پاؤں بڑا ہو رہا تھا لیڈیز کو اس چیز کی فکر تھی کہ وہ میدے سے بنا ہوا ہے اور کافی زیادہ ویک ہے اور وہ باگتے باگتے گر جاتا تھا یا میلڈ ہونے لگتا تھا اگر اسے کوئی چیز لگ جاتی تو اس کی شیپ خراب ہو جاتی تھی اس لیے وہ لیڈی کوشش کرتی تھی کہ ہارڈ ٹائم اس کے ساتھ ہی رہے اور ہمیشہ اسے ٹھیک کرتی رہتی تھی اس لیے وہ پاؤں کو کہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی کرے اور یوگا بھی کرے تاکہ وہ اپنی شیپ میں رہے ایک دن یوگا کرتے ہوئے کچھ بچے فوٹبال کھیل رہے ہوتے ہیں پاؤں بھی ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ ان کے ساتھ جاتا ہے تو اسے ہی فوٹبال لگ جاتا ہے اور اس کی شیپ خراب ہو جاتی ہے ویسے ہوا جس چیز کا ڈر تھا وہ لیڈی فورم پاؤ کو اٹھاتی اور اس کی شیپ کو ٹھیک کرتی ہے پھر وہ اپنے ساتھ اسے بٹھا لیتی ہے وہ بہت زید کرتا ہے کہ اسے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے پر اس کی ماں اسے نہیں کھیلنے دیتی اور اسے ٹھیک کرتے ہوئے ٹرین میں اپنے ساتھ کر لے آتی ہے وہ اپنی ماں سے نراس ہو کر دوسری طرف مو کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ ان سے بات ہی نہیں کرتا اب یہ پاؤ کو ٹرین بن چکی تھی وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ باہر نکلے لیکن اس کی ماں اسے باہر نہیں جانے دیتی تھی پھر بھی چپکے سے باہر چلا جاتا تھا اکثر اس کی ماں اسے ڈونٹے رہتی تھی پر وہ اسے نہیں ملتا تھا وہ اس کا کافی کافی گھنٹے انتظار کیا کرتی تھی پاؤ تو جیسے اب کیئر لیس ہو چکا تھا اسے باہر کی دنیا اتنی اچھی لگنے لگی تھی کہ وہ اپنا زیادہ تر ٹائم باہر ہی گزارتا تھا ایک دن وہ لیڈی پاؤ کے لیے اس کا بہت اچھا کھانا بناتی ہے انہیں وہ کھانا بنانے میں کافی ٹائم لگا تھا اور وہ کھانا اتنا مزے کا تھا اور دیکھنے میں اتنا زیادہ ٹیسٹری لگ رہا تھا کہ کوئی اور ہو تو فوراں سے کھا لے پر پاؤ اسے کھانے سے منع کر دیتا ہے پاؤ اس کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا اور باہر چلا جاتا ہے وہ لیڈی اسے کافی زیادہ روکتی ہے اور اس کے پیچھے بھی جاتی ہے پر وہ نہیں رکھتا اس بات کی وجہ سے پاؤ کی ماں کا کافی زیادہ دل دکھتا ہے اور جو کھانا انہوں نے بنایا ہوتا ہے گسے میں وہ کھانے لگتی ہیں اور جب وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو اچانک دروازے پر نوک ہوتی ہے اور جب وہ لیڈی اس دروازہ کھولتی ہے تو باہر پاؤ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کافی پراؤڈ لگ رہا تھا اور ساتھ ہی وہ لڑکی کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے لڑکی اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی رنگ اسے دکھاتی ہے یعنی پاؤ نے اور اس لڑکی نے اب شادی کر لی ہے بینہ اپنے ماں کو بتائے ہوئے اس چیز کا اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج تک وہ باؤ کے ساتھ اچھی رہتی آئی لیکن پاؤ نے انہیں کیا سلا دیا پاؤ نے بتاتا ہے کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیوی کو دکھانے آیا تھا اور اب اپنا اسمان لے کے یہاں سے جا رہا ہوں پاؤ اپنا سارا اسمان پیک کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے پر لیڈی کو بہت غصہ آتا ہے وہ دروازہ بند کر دیتی ہے وہ کہتی ہے نہیں پاؤ اب تم نہیں جاؤگے تم ہمیشہ مجھ سے بتمیزی کرتی آئے ہو پر اپنی ماں کو چھوڑ کے تو مت جاؤنا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں پر پاؤ ان کی ایک نہیں سنتا اور باہر جانے لگتا ہے اور وہ لیڈی غصے میں آکے پاؤ کو کھا جاتی ہے اور جلدی اسے اساس ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا اس نے پاؤ کو مومت سمجھ کر کھا تو لیا ہے لیکن اصل میں اس نے اب اپنا بیٹا کھو دیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اس کے بعد وہ کافی خموش رہنے لگتی ہے اور ہمیشہ روتی رہتی تھی یہاں تک کہ اس کے حزبن بھی جب پوچھتے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ کچھ نہ کہہ پاتی ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی سوئی ہوئی ہے اور دوبارہ سے اس کے سامنے پاؤ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سو کر اٹھی تھی اور ٹھیک سے دیکھنے ہی پا رہی تھی اور جب وہ اپنے آنکھوں کو رب کرتی ہے تو ان کے سامنے ایک انسان ہوتا ہے جو کے سائے میں پاؤ جیسا ہی لگ رہا تھا یہاں مووی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا ہی بیٹا ہوتا ہے جو کافی سال پہلے ان دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب جب اسے اساس ہوا تو اپنے ماں باپ سے مافی مانگنے آیا ہے اس لڑکے کے فادر اپنی ماں کے کمرے میں اسے دکھا دیتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں سے جا کر مافی مانگو اب وہ ماں کے پاس جا کر بیٹھ تو جاتا ہے لیکن وہ لیڈی اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی تو وہ دوسری طرف مو کر کے لیڈ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جو پاؤ تھا وہ صرف ان کی امیجنیشن تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مسکیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے وہ ہر وقت اداس رہا کرتی تھی پاؤ اپنی مدر کے پاس ایک باکس رکھتا ہے جس میں ان کی فیورٹ ڈیش تھی وہی ڈیش تھی جس سے اس کی ماں نے ایک بار بس میں آفر کی تھی اور اس نے یہ کھانے سے انکار کر دیا تھا اور اب یہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے لائے ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا میں سمجھتا تھا کہ ہماری بانڈنگ اچھی نہیں ہے لیڈی کا یہ دل سن کے میلٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگتی ہیں اس کا لائے ہوا کھانا اس کے ساتھ ملکے کھاتی ہیں یہاں پر یہ دونوں بہت زیادہ موشلن مومنٹ شیئر کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا فیورٹ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس لیڈی کا بیٹا اپنی وائف کو بھی اپنے گھر لے آیا ہوتا ہے اب یہ سارے ملکے ہسی خوشی باتیں کرتے ہیں اور وہ لوگ موموز یعنی پاؤں کھانے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ لیڈی ان کو موموز بنانا بھی سکھاتی ہیں اور گھر کے لیڈر جو اس کے ہزبند ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس رشتے کو امپروو کر دیا ہو اب یہ فیملی ہسی خوشی رہنے لگتی ہیں اسی کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے تھینک یو فور واشنگ